السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر تو میں بہت تفصیلی آپ کو درست دے چکا ہوں کہ انبیاء اکرام اپنی قبر انوار میں حیات کے ساتھ موجود ہیں اور وہ حیات ایسی ہے کہ وہ جسد معروح جسم اور روح دونوں کے ساتھ حیات ہے اور اس حیات میں اللہ تعالی نے جو خاص انتظامات ان کے لیے کیے ہیں اس کے بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیانات رکھ چکا ہوں آئیے اب صحابہ اکرام کے عقیدے پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحابہ اکرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا عقیدہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تھا کہ آقا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال ظاہری کے بعد روزہ اتھر میں زندہ ہے اس لیے انہوں نے وسال سے قبل یہ وسیعت فرمائی کہ دیکھو میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو مجھے حجرہ مبارک کے اندر دفن کر دینا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا جب آپ کا جنازہ روزہ اقدس کے سامنے رکھا گیا تو دروازہ کھل گیا اور روزہ اقدس سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس لے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر ریفرنسز کے لیے آپ تفسیر کبیر جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سکس ایٹی فائف اسی طرح امام سیوتی کی خسائص القبرہ جلد نمبر دو صفحہ ٹو ایٹی ٹو آپ ملاحظہ فرمائے تو وہاں پر آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں گے ایک تفسیر کی کتاب ہے اور ایک سیرت محمد ابو صفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خسائص قبرہ ہے اچھا تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ان کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے بعد وسال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کے متعلق صحابہ کرام کا یہ ایک واقعہ ہے کئی واقعات ہیں اس طرح کے مثال کے طور پر ایک مرتبہ یہ خلیفہ مروان آپ نے پہلے اس کا نام تو سنا ہے سیرت امام حسین میں سیرت مول علی میں مروان بن الحکم تو مروان جو ہے وہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا تو ایک صاحب کو قبر اتھر پر مو رکھے ہوئے دیکھا اب وہ زمانے کا خلیفہ تھا تو اس نے اس شخص کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ کیا کر رہے ہو یعنی اس کا خیال تھا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی اسلام سے باہر کی چیز ہے کوئی کفر و شرک ہے جیسے آج کل کے کچھ مولویوں کو مغالطہ لگتا ہے جو مروان کسی ان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ روزہ نبی پر کہتے ہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے عجیب خوشک طبیعت لوگ ہیں اللہ رحم کرے ان کے حال پر کہ محبت دلوں سے سلب ہو جائے نا تو پھر اسی طرح کے افکار ذہن میں جنم لیتے ہیں اور زبانیں پھر یوں ہی بیانات دیتی ہیں اللہ اکبر ہمیں مروان کی روش پر تھوڑی چلنا ہے ہمیں صحاب رسول کی روش پر چلنا ہے تو مروان نے ہاتھ رکھ کر کہا یہ کیا کر رہے ہو وہ صاحب جب مڑے تو خلیفہ نے پہچانا کہ وہ تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جلیل القدر صحابی ہیں انہوں نے فرمایا مروان کیا خیال ہے تمہارا کہاں بیٹھا ہوں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا اللہ اکبر اسے امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے جلد نمبر چار صفحہ پانچ سو پندرہ اور اسی طرح امام احمد نے اس کو مسنت امام احمد میں روایت کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ محدثین نے جب اس حدیث کو جمع کیا تو ان کا بھی عقیدہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری بھی حیات النبی پر ایمان رکھتے تھے اور جن محدثین نے اس کو جمع کیا وہ بھی حیات النبی پر ایمان رکھتے تھے اسی طرح علامہ نور الدین علی بن احمد السمہودی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں نو سو گیارہ حجری کے اپنی کتاب وفاء الوفاء بی اخبار دار المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر ایک صفہ نمبر 479 پر لکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ نے اپنے گھر کے دروازے بڑھائی سے ایک جگہ مناسع میں تیار کر آئے جو مدینہ منورہ سے دور ایک مقام ہے تاکہ دروازوں کی تیاری میں لکڑی کے کاٹنے چیرنے کی آوازوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ اقدس میں ایزا نہ ہو اللہ اکبر رب اس سے آپ مولا علی کا عقیدہ دیکھیں اچھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آقا دو جہاں کو اپنے روزہ اتھر میں حقیقی حیات حاصل ہے چنانچہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حجرہ مبارک کے قرب و جوار میں اپنی دیوار میں کیل وغیرہ ٹھوکتا تو آپ اسے منع کرتیں اور فرماتیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مزار اقدس میں ایزا نہ دو اللہ اکبر مواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ اس کو جلد نمبر پانچ صفحہ 237 پر بیان کرتے تو یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں تو اس کی اندر تو کوئی تردد نہیں ہے یہی مسئلہ ہے کہ بس موجودہ وقت میں چند سو سال قبل دیر سو دو سو سال قبل کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کسی ایک شخص کی رائے پر متفق ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس قسم کی خیالات پھیلانے شروع کر دی حالانکہ آہل سنت والجماعات کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا پھر انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آپ کو حیات النبی سے متعلق اولیاء کرام کا عقیدہ بھی بتاؤں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام ہی کے طریقے پر اولیاء اللہ چلتے ہیں اور اولیاء اللہ کی تعلیمات ہم تک جو پہنچی ہیں ہم انہی طریقوں کو پکڑتے ہیں جو صحابہ کا طریقہ ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ صحابہ کی اتباع کرو اور صحابہ بھی وہ ہیں جو میں نے آپ سے چند ذکر کیے جن میں سے دو حضرات تو وہ ہیں جو خلفاء الراشدین المہدیین میں سے ہیں ایک سیدنا ابوبکر الصدیق جو خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مولا علی کرم اللہ وجہو آل بیعت کا بھی ذکر آ گیا اور صحابہ کا بھی ذکر آ گیا اس میں اور مہاجرین کا بھی ذکر آ گیا اور انسار میں سے حضرت ابو عیوب انساری کا ذکر بھی آ گیا اور بی بی آئیشہ صدیقہ جو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ان کا بھی ذکر آ گیا تو ہر اینگل سے اس کو الحمدللہ سبح الحمدللہ چند واقعات روح ہم نے کور کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور صحیح عقیدہ محبت احترام نصیب فرمائے تکلیف کی بات یہ ہے کہ جب احادیث نبوی پیش کی جاتی ہے صحابہ کا عمل پیش کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اپنے بڑوں کے چکر میں پھر ان کو بھی نہیں مانتے اس پر بھی کچھ جرح کر دیں گے آپ دیکھئے گا اس بیان کے نیچے بھی کسی کو پسند نہیں آئے گا کوئی ڈس لائک کر دے گا کیونکہ وہ عقیدہ ٹکرارہ ہے نا ان کے عقیدے جو انہیں پڑھائے گئے ہیں بچپن سے جو غلط عقیدے ہیں ان کو ہر چیز میں جو بدت بدت کے جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں تو جب وہ ٹکرائے گا اس سے تو یہ پھر ہر چیز کا انحراف کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں یہ انحراف کر دیتے ہیں منحرف ہو جاتے ہیں اور پھر عجیب و غریب بحثوں میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ مسئلہ بڑا واضح ہے حدیث مبارکہ بھی جمع کر کے ان کو دی ہیں لیکن جس نے نہیں سمجھنا اس نے نہیں سمجھنا اور جس نے سمجھنا یا الحمدللہ سمجھنا الحمدللہ وہ صحیح العقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس بغت سے بچائے دلوں کی نفرتوں قدورتوں سے بچائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان چیزوں کو جو جمع کرتے ہیں اس کا مقصد ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا نہ ہم کسی پہ تان اور تشنے کے لئے کرتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے اس علم کو جمع کرنا جو شاید کتابوں میں بکھرا پڑا ہے اس کو ایک جگہ جمع کر دیں تاکہ وہ لوگ جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہیں اس کو مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے ان کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ جو تم کر رہے ہو جو تم سوچتے ہو جو تم سمجھتے ہو یہ دین کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا اللہ تعالیٰ محمد